موسیقی ظلفقار علی شاہ کی سزائے موت پر عمل درامت روگنے کی خبر سے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی موسیقی وزیراعظم کی سابزادی مریم نواز کا کہنا تھا کہ الحمدللہ وزیراعظم ظلفقار کی سزائے موت رکوانے میں کامیاب رہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ ظلفقار علی کی سزائے موت رکوانے میں وزیراعظم نے کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ انتہائی کم امکانات کے باوجود نواز شریف نے سزائے موت رکوانے کے لیے ایک اور کوشش کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ظلفکار علی کی سزائے موت پر عمل نہ ہونا بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے انڈونیشیا میں پاکستانی صفیر آقل ندین کا کہنا تھا کہ ظلفکار علی کے کیس میں بہت سی خامیہ تھی ایک شخص کے کہنے پر ظلفکار کو گرفتار کیا گیا اور مقدمے کے دوران مرکزی مجرم نے ظلفکار علی کے خلاف الزام واپس لے لیا آقل ندین نے مزید بتایا کہ ظلفکار علی کی سزائے موت پر عمل درامت رکوانے کی حکومت کی سفارتی کوششیں کامیاب ہوئیں پھانسی پر عمر درامت رکنے کے بعد اب ظلفکار علی کی طرف سے عدالت میں کیس پر نظر سانی کی درخواست دائر کی جائے گی